اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ربھا فالموریات قدھا فالمغیرات صبحا فاسرنبی نقع فوسطنبی جمع ان الانسان لربہ لکنود وینہو ولا ذالک لشہید وینہو لہو بالقیر لشدید افلا یعلمو اذا بوسر ما فی القبور وحسل ما فی الصدور اِنَّ رَبْهُمْ بِهِمْ يَوْمَيْزِ آیات کا ترجمہ ہاپتے دورتے گھوڑے گواہی دیتے ہیں پھر ٹابوں سے چنگاریاں جھارتے پھر صبح دم دھاوا کرتے پھر اس میں غبار اڑاتے اور اسی کے ساتھ مجمع میں گھس جاتے کہ حرم کے سائے امن میں رہنے والا یہ انسان یقیناً اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے اس رویے پر خود گواہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ دولت کی محبت میں بڑا ہی سخت ہے پھر کیا وہ نہیں جانتا جب قبریں اگلوائی جائیں گی اور سینوں میں جو کچھ ہے ان سے نکال لیا جائے گا بے شک ان کا پروردگار اس دن ان سے خوب واقف ہوگا ترجمہ البیان جعوید احمد غامدی آیات کی تفسیر گھوڑا ایک نہائیت وفدار جانور ہے وہ اپنے مالک کے لیے اپنے آپ کو آخری حد تک قربان کر دیتا ہے حد تک جن کے میدان میں بھی وہ اپنے مالک کا ساتھ نہیں چھوڑتا یہ گویا ایک علامتی مثال ہے جو انسان کو بتاتی ہے کہ اسے کیسا بننا چاہیے انسان کو اپنے رب کا اسی طرح وفدار بننا چاہیے جیسے کہ گھوڑا انسان کا وفدار ہوتا ہے مگر عملاً ایسا نہیں اس دنیا میں جانور اپنے مالک کا شکر گزار ہے مگر انسان اپنے رب کا شکر گزار نہیں یہاں جانور اپنے مالک کا حق پہچانتا ہے مگر انسان اپنے رب کا حق نہیں پہچانتا یہاں جانور اپنے مالک کی اطاعت میں سرگرم ہے مگر انسان اپنے رب کی اطاعت میں سرگرم نہیں انسان اسی جانور کی قدر کرتا ہے جو اس کا وفدار ہو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اس راز کو نہ جانے کہ خدا کے ہاں وہی انسان قابل قدر ٹھہرے گا جو خدا کی نظر میں اس کا وفدار ثابت ہو مگر مال کی محبت اس کو اندھا بنا دیتی ہے وہ ایک ایسی حقیقت کو جاننے سے محروم رہتا ہے جس کا وہ خود اپنے قریبی حالات میں تجربہ کر چکا تھا تفسیر تذکیر القرآن وحید الدین خان آواز و بیان سراج الدین ترجمال 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 ت